ہیلو گائز سی ایس ایس پی ایس گروہ میں آپ سب پہ خوش آمدید آج کا ہمارا ٹاپک شاہ علی اللہ کے بارے میں ہے شاہ علی اللہ کا ٹاپک بھی مجدد الفیسانی کے ٹاپک کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اسی کے طرح اور اس میں تقریباً مجدد الفیسانی یا شاہ علی اللہ ان دونوں ٹاپک میں سے ایک قویسٹن یقیناً آتا ہے یا وہ شاہ علی اللہ کے بارے میں آئے گا یا وہ مجدد الفیسانی کے بارے میں آتا ہے ہم پچھلے جتنے بھی سی ایس ایس یا پی ایم ایس کے پاس پیپر جو ہوتے ہیں پاکستان افیرز کے اور ایون ہمارا جو انڈو پاکستان کا آتا ہے اس میں بھی اس کے بارے میں ان دونوں کے بارے میں اکثر ویشتر قویسٹن آتے رہتے ہیں تو اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کر لیں کہ شاہ علی اللہ کے سرویسز کیا کیا تھے اس نے کیا سرویسز سر انجام دیئے تھے تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے بیگراؤنڈ سے شاہ علی اللہ جیسے کیا آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح آفٹر ڈیمائز آف اور انزیب ایک ہندووں کی پھر مراتھا اور سیکھ یہ کافی ابرے تھے کیونکہ مسلمان ڈیکلائن ہو رہے تھے مسلمانوں کی کوئی ایک سنٹرلائز سسٹم جو تھی وہ ختم ہو گئی تھی لاس جو رنزیب تھا اور رنزیب ایک قابل کینگ تھا اس ایمپیرر کے بعد کوئی مغل ایمپائر میں کوئی ایسی کوئی بندہ سامنے آ نہیں سکا جس جو اسے اتنے بڑے ایمپیر کو سنبھال سکے تو پھر اس ٹائم مراتھاس ابرے اور سیکھ ابرے اور ساتھ میں جو فرنچ اور بریٹیش جو تھے وہ ایک بڑا چیلنج تھا اور اسی بیچ آپ پیدا ہوئے 21 فیبری 1703 کو آپ کے فادر جو تھے ابت الرحمان وہ ایک ویل نون سوفی تھے اور آپ کے گرینڈ فادر جو تھے شیخ وجید دن وہ شاہ جہان کے آرمی میں ایک آفیسر تھے آپ جو آپ نے اپنا ارلی ایڈوکیشن جو تھا وہ مدرسے رہیمیہ آپ کے والد صاحب کی جو مدرسہ تھا وہاں آپ نے پڑھ لیا اور اسی مدرسے سے پھر بعد میں شاہ عبدالعزیز سعید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید جیسے پرسنلیٹی سامنے ابرے تھے اور آپ کا جو آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی قدب الدین وختیار کاکی نے بتایا تھا کہ آپ کے والد کو کہ آپ کے گھر میں ایک ایسا لڑکا آئے گا اور وہ بڑا ہو کے ایسا نام کمائے گا اسی لئے آپ کا نام اسی کے نام سے منصوب کر کے قدب الدین احمد رکھا گیا تھا اور آپ سات سال کے عمر میں آپ نے قرآن حفظ کیا تھا اور سترہ سال کے عمر میں آپ کے والد کا انتقال ہوا تھا اور انتیس سال جب ہوئے تھے آپ تو آپ مدینہ گئے تھے اور وہاں سے آپ نے اپنے جو حدیث کی جو ایک سنت تھی وہ حاصل کی تھی اور وہاں کے آپ کے جو استاد جو تھے وہ حجاز اور ابو طاہر جیسے اشخاص تھے اور آپ نے وہیں رہ کے مدینہ میں ہی تھے کہ آپ نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے ملاقات ہوئی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آپ کو یہ آرڈر کیا کہ آپ واپس جا کے مسلمانوں کے بیل فیر ان کی بہتری کے لیے ختمت کر لیں اور ان کی بہتری کے لیے کام کریں تو پھر آپ سیونٹین تشٹی ٹو کو وہاں سے پھر واپس ڈیلی آئے اور وہاں آپ نے مسلمانوں کے لیے کام کیا اور اپنی زندگی کے جو باقی ایام تھے وہ آپ نے ان کے لیے سرف کی اور اس طرح بیس آگیسٹ سیونٹین سکسٹی ٹو کو آپ انتقال ہو گئے آپ اور ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سرویسز کیا کیا تھے شاہ علیہ اللہ نے کون سے سرویس اور ورگ سر انجام دیئے تھے شاہ علیہ اللہ کے سرویسز کو ہم چار کٹیگری میں دیکھتے ہیں پہلا جو ہے وہ ریلیجیس سرویسز کیا کیا سر انجام دیئے تھے ایک اس کے بعد سوشل سوسائٹی کا اس کے بعد پولیٹیکل پھر اس کے رائٹنگز کیا تھی مطلب یہ آپ تین میں بھی لکھ سکتے ہیں رائٹنگ کا ان تینوں میں بھی آتا ہے مطلب ریلیجیس جو بھی آپ نے خدمت سر انجام دیئے تھے وہ آپ رائٹنگ کے تھو آپ نے کیا تھا سوشل کا بھی آپ نے رائٹنگ کے ثرو کیا تھا پولیٹیکل کا بھی آپ نے رائٹنگ کا ثرو کیا تھا اور پھر یہ رائٹنگ کا آپ کلیکسی بھی لے سکتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں لیکن جو مین کے خدمات تھی وہ پھر ریلیجیس سوشل اور پولیٹیکل میں آتی ہیں ریلیجیس میں ان کا جو پہلا جو کام تھا آپ نے قرآن پاک کو پرشن لینگویج میں آپ نے ٹرانسلیٹ کیا تھا ٹھیک ہے گائز قرآن پاک کو آپ نے پہلی مطبع ایک پرشن لینگویج نے آپ نے ٹرانسلیٹ کیا تھا اور ساتھ میں آپ نے حدیث کے اوپر بھی کافی کام کیا تھا امام مالک نے جو حدیث کے اوپر کام کیا تھا آپ نے پھر آپ کو اس پر آپ کی جو آپ نے بھی اور تھوڑا بہت کیا تھا کام اس نے اس کو پھر لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس کی پھر آگے پھر اس کی تفسیر وہ سارا کچھ آپ نے کیا تھا اس کے بعد سیکٹیرین ڈیفرینسز جو تھے سنی شیعہ اس کے لیے آپ نے کام کیا تھا مختلف بکس لکھے تھے کتابیں لکھی تھے خطوط لکھے تھے یہ بات میں جا کے رائٹنگز میں یہ آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے اس کے لیے کیا کون سی بک لکھی تھی لکھا تھا اور یہ سیکٹیرین ڈیفرینسز آپ نے ختم کیے تھے جو سنی اور شیعہ کے بیج جو سیکٹیرین ڈیفرینسز اس ٹام پائے جاتے تھے آپ نے ان کو بتانے کی کوشش کی مسلمان صرف ایک ہے اور ایک ہی ہوتے ہیں اور اس میں کوئی صدقہ اتنا ہوتا نہیں ہے اور ہمارا جو مین ابھی جو ہماری ایک مشکل ہے وہ مراتھاز ہیں سکس ہیں غیر مسلم ہیں اور پھر ہندوز ہیں کرسچنز ہیں تو اس لیے آپس میں بھائی بھائی ہو کے رہنا چاہیے اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے اس کے بعد سوشل ریلیجیس میں آپ نے اسلامی لا اور جرسپورڈنس پہ کام کیا تھا جو لا اسلامی کیا ہوتے ہیں کہ ایک سوسائٹی کے اندر کون سے لا آتے ہیں آپ نے ڈائی وارس کے اوپر جو لا ہے اسلامی لا وہ آپ نے تشریح کی آپ نے پھر طلاق کے اوپر کی آپ نے دوسری گفٹ کے اوپر یہ ساری جو اسلامی لا اور جرسپورڈنس میں جو جو باتیں آتی تھیں آپ نے ان پہ اوپر کافی کام کیا آپ نے وہ تشریح کرنے کی کوشش کی اور پھر آپ نے جہاد کیلئے ایڈوکیشن آپ نے ایک پروموٹ کیا آپ نے کہا کہ مسلمانوں کو جہاد کو فروہ دونا چاہیے جہاد اسلام کا ایک اہم رکن ہوتا ہے اور اس پر آپ نے کافی کام کیا تھا اور یہ اس کے بعد آپ نے سوشل میں جو کنڈیمٹ کیا تھا جو بھی ویسٹ فل ایکسپنڈیجر کیا کرتے تھے مسلمان جو چیزیں ضائع کرتے تھے میانہ روی اختیار نہیں کرتے تھے اور حد سے زیادہ آپ لوگ وہ مسلمان خرچے کیا کرتے تھے جو ان کی ڈیلی روٹین لائف میں اور جو چیزیں آتی تھیں تو آپ نے ان کو کنڈیمٹ کیا تھا آپ نے کہا تھا کہ یہ گناہ ہے اور زیادہ چیزوں کو فضول ضائع نہیں کرنا چاہیے اور دوسری بات آپ نے کہا تھا کہ عدل اور توازن کے ساتھ رہنا چاہیے آپ اس میں انصاف ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ نے کہا تھا ایکنامک اسپلائٹیشن تھرو ٹیکسز جو ہوتی ہیں وہ ختم ہونی چاہیے جو لوگوں کے اوپر جو ٹیکسز آتے ہیں اس کی اوپر آپ نے کام کیا تھا ایک سوسائیٹی کے اندر جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہی تھی اور ٹیکسز اس ٹائم زیادہ لیا جاتا تھا تو آپ نے وہ چیز کلیر کرنے کی کوشش کی اور لاسٹ میں پھر آپ نے ارجٹ کیا تھا آپ نے کوشش کی تھی کہ جتنے بھی ٹریڈرز ہوتے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ صحیح طریقے سے کام کریں صحیح طریقے سے وہ فیر پلے کے ساتھ چیزیں بھیجیں چیزیں خریدیں اور یہ زیادہ ناب طول میں کوشش کر لیں کہ کوئی وہ غلطی نہ کریں تو ان چیزوں پر آپ نے زور دیا تھا اور پھر لاسٹ میں آپ نے کہا تھا کہ دولت جمع کرنے کی جو ایک پریکٹس ہے وہ اسلام میں غلط ہے اور لوگ دولت کی پیچھے زیادہ بھاگ رہے ہیں حالانکہ یہ اسلام میں اس کو غلط تصور کیا جاتا ہے تو اس پر آپ نے کافی کچھ لکھا تھا اور اسی طرح آپ نے مسلمانوں کے جتنے بھی سوشل کنڈیشنز تھی وہ اس میں درستگی لانے کی آپ نے کوشش کی تھی اس کے بعد جو پولیٹیکل حالات تھے وہ تو جو میں نے پہلے بھی بتایا کہ کس حالات میں تھے جو آرانزیب کی ڈیمائز کے بعد مسلمانوں کی حالات بہت پست ہوئی تھی خاص کر پنجاب میں بنگال میں وہاں مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا ڈیلی میں تو آپ نے ان میں سے ان کو ختم کرنے کے لئے جتنے بھی چیفٹین یہاں تھی جو بھی یہاں پہ بڑے پوزیشن میں تھی جن میں نے نجیم الدولہ اور رحمت خان اور پھر شجاو الدولہ ان کو آپ نے لکھنے کی کوشش کی ان کو آپ نے ارش کرنے کی کوشش کی مسلمانوں کے پولیٹیکل جو حالت ہیں وہ آپ درست کر لیں مسلمانوں پہ ظلم نہ کیا کریں وہ آپ نے کافی کیا لیکن اس سے کچھ بات نہیں بنی تو پھر بعد میں آپ نے جو احمد شاہ عبدالی جو تھا سنٹرلیشن کا جو گورنر تھا ان کو آپ نے خط لکھا تو وہ وہاں سے آگے پھر موراٹاس کے ساتھ جو تیسری پانی پت کی جو جنگ تھی وہ لڑی گئی اور پھر آپ نے پھر موراٹاس کو وہاں پہ شکست دی اس طرح آپ کی پولیٹیکل ختمات بھی اس چیز میں نوایاں ظاہر ہوتی ہے اس کے بعد آپ کے رائٹنگز میں ہم دیکھتے ہیں حجت البلغہ میں آپ نے اجتہاد کے بارے میں لکھا تھا کہ اجتہاد کس طرح ہونا چاہیے اور نئے نئے چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان کا پھر اسلام کے ساتھ ان کا پھر اسلام علاہ کے ساتھ آپ نے کمپیر کر کے پھر مسلمانوں کو اس سے آگاہی کا آپ نے ایک تعلیم دیا تھا پھر آپ نے ازالات اخیفہ اس میں آپ نے لکھا تھا سنی شیعہ کی جو بیچ جو کنفلکٹ پائی جاتی وہ آپ نے ختم کرنے کی کوشش کی تھی جو ریلیجیس پائنٹ میں میں نے بات کی تھی سیکٹیرین ڈیفرنسز کا سنی اور شیعہ کے بارے میں وہ اپنے ازالات اخیفہ میں وہ کلیر کرنے کی کوشش کی تھی اس کے بعد آپ نے حجت البلغہ میں میٹا فیزکس پولیٹکس ریچولز ایتھکس اور سوسائیٹی کے اندر جو جو انیتھٹیکل کام ہو رہی تھی ان سب کا نچوڑ آپ نے حجت البلغہ میں بتانے کی کوشش کی تھی اور یہ ایک مشہور بک آپ کی تھی اور اس کے بعد آپ نے انصاف فی بیان سباب الاختلاف میں آپ نے جو ریسپرونڈنٹ جو اسلامی اللہ اور جو ریسپرونڈنٹ کے بارے میں اس میں آپ نے بتانے کی کوشش کی اور لاسٹ میں آپ نے کوئی پچاس سے ساٹھ جو بکس اور ورکس تھی وہ آپ نے پپلش کیے تھے تو گائیس یہ ایک بلٹ جو انسا ایک ہائرارکی میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے تاکہ یہ آپ اپنے ساتھ نوٹ کر لیں جو آپ کی نوٹ کرنے سے یہ چیزیں اگر آپ کی ذہن میں آئے گی تو پھر بندہ خود سے بھی پانے کی کوشش کرے گا اور آپ دوسری ریسرچ بھی کر پائیں گے اور اس کے ساتھ کچھ کوٹیشنز بھی ہمارے پاس آتی ہیں یہ بھی اپنے ساتھ آپ نوٹ کر لیں تاکہ آپ کے جو آپ کوششن اٹیمٹ کرتے ہیں وہ آپ کا اور اچھا امپریشن پڑ جائے اور مارکس زیادہ آ جائیں شاہ و علی اللہ was the first muslim to find the urge of a new spirit in him یعنی اقبال نے کہا تھا شیخ اکرم نے کہا تھا کہ شاہ و علی اللہ wrote learnt works and initiated powerful and beneficial movements اس کے بعد شاہ و علی اللہ خود نے کہا تھا کہ all control of the machinery of the government in the hands of the hindus muslims are in poverty and misery تو یہی چیزیں تھیں جس کے اوپر پھر آپ نے social condition جو تھی ان کو clear کرنے کی کوشش کی political condition کو کرنے کی کوشش کی تھی اور پھر آپ نے religious جو مسائل تھے وہ آپ نے clear کرنے کی کوشش کی تھی تو گائیس یہ آج کا لکچہ شاہ و علی علاقہ ختم ہوتا ہے امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی اور آپ کوشش کرنے اس کو سمجھنے کی کیونکہ یہ ایک بہت important topic ہے اور ملتے ہیں اگلے topic میں تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں